ماتا ہے ماں کا کیوں؟ کیونکہ وہ بار بار اس کے نام لے لے کے دن میں سو بار پکارتی ہے ارے بیٹے، ارے راملال، ارے کرشنلال، ارے جو بھی نام رکھ دیا ہو تو پریم ادھے ہوتا ہے ایسے کبھی ہم ہری کو اب ان کے ناموں سے پکارتے ہیں تو ہری کے پرتی ہمارے اردے میں پریم جاگریت ہوتا ہے پریم جاگریت ہوتا ہے تو پھر ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں بھگوان کو تو شاستروں کو کنسلٹ کرتے ہیں، گیان پرابت کرتے ہیں، گروہ جی کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں جن کو انوہ ہو گیا ہے، ریلائیشن ہو گیا ہے بھگوان کا آتما کا ساکشاتکار ہو گیا ہے، بھگوت ساکشاتکار ہو گیا ہے ایسے سنتوں کے چرنوں میں جا کے سر ٹیکتے ہیں کہ ہم کو بھی کچھ گیان ملے اس گیان سے سردہ پیدا ہوتی ہے جو انبہ اس مہان آتما نے کیا جنہوں نے تتو سے اس عیشور کو پہچانا جانا وہ گیان اپدیش کرتا ہے ان کے واقعوں میں سردہ پیدا ہوتی ہے، گروہ کے واقعوں میں پھر ان واقعوں سے پربھو میں سردہ پیدا ہوتی ہے پارمیشور میں سردہ پیدا ہوتی ہے تب ہی تو بھگوان سری کرشن نے اپدیش کیا تدویدھی پرنی پاتین پری پرشنین سیویا اپدیکشن تیتی جانم گیانی نس تتو درشنہ ہے ارچل تو میرے کسی ایسے بھکت کی شرن میں جا جو مجھے تتو سے جانتا ہو وہ تجھے گیان اپدیش کرے گا جس گیان کو پرابت کر کے تو مجھے جان لے گا تو گیان سے بھگوان کو جانا جاتا ہے سردہ پیدا ہوتی ہے سردہ سے پریم کے ہمکور نکلتے ہیں پریم کے پھل پکتے ہیں برکش پڑے بیل پھیلتے ہیں پریم لطا پریم کی بیل میرا بھائی جیسے کہتی ہے اب تو پریم پھیل گئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی ابھی تو گروہ کو بھی گردر گوپال کے بیتر ہی دیکھ رہی ہے میرا کیونکہ گوپال کے بیتر ہی سب ہیں سارے گروہ سمائیت ہیں برحمہ بشنو سمائیت ہیں سارا بشو برحمان سمائیت ہیں اس لئے تو عدویت کہنے کے بولا بھگوان کو کہ سب کچھ تو اس کے اندر ہی ہے ہم بھی آپ بھی سارے پسو پنچی چل تالاپ سمدر سب بھگوان کے اندر ہیں تو گروہ جی بھی بھگوان کے اندر ہی ہے بارنی میرا کہتی ہے کہ میرو تو گردر گوپال دوسروں نہ کوئی جا کے سر پہ مور مکٹ میرو تو پتی سوہی سنتن ڈھنگ بیٹھ بیٹھ سنتن کے بیچ میں جا کر میرا ناچ نی لگی بھگوان کی گوڑگان کرنے لگی میرا کا ہردے چھٹ پٹانے لگا تو چھٹ پٹاتا ہے بھگت ملنے کو تو پریم کے آنسو مڑتے ہیں ملنے کے لیے کبھی رودن کرتا ہے کبھی ہستا ہے کبھی مہا بہاو میں چلا جاتا ہے میرا بھائی کہتی ہے اسوان جل سینچ سینچ پریم بیل بوئی اب تو بیل پھیل گئی آنند پھل ہوئی میرو تو گردر گوپال اری ماں میرا تو گردر گوپال ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہے بھگوان کی شرن میں آئیے بھگوان کے پویتر ناموں کا جاپ کیجئے یہ شرن میں آنے کا ایک سیدھا مارگ ہے انہیں کبھی نہیں بسار ہے بسار یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ناتے دھوتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بچوں کو کھلاتے کمائی کرتے کبھی بھی بھگوان کو نہیں بلائیے بھگوان آپ کے اردے میں آپ کے پرتیک چھوٹے سے چھوٹے بھاو کو بھی بھگوان پکڑتے معلوم ہے ان کو کیا بچار کر رہے ہیں آپ کے کرموں کے بچاروں کے ساکشی ہیں پورے بشو کے ساکشی بھگوان ہے آتما کے اندر وہ وشیستہ ہے جو پرماتما کے اندر ہے پرمیشور کے اندر ہے انسروپ سے جیسے ساگر کی بوند میں وہی گنھ تتو ہے جو ساگر کے اندر ہے جیسے ساگر سالٹی ہے ایسے ہی وہ بوند بھی سالٹی ہے ترل ہے سیم ایسے ہی ہم بھگوان کے یہ انشہ آتما ہیں اس لئے گنھ دھرم ہمارا اور ہماری پیور کونشیسنس کا بھگوان سے ملتا ہے ایک دم لہن ہم اس استطیق پر نہیں ہیں ہم پیورٹی کو کھو چکے اس لئے ابھی بھگوان کو بھی پہچانتے نہیں ہیں بھگوان کو تو دور اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے اور جیون جیتے ہیں یا تمو گن میں یا رجو گن میں کوئی کوئی سنت ستو گن میں جیتا ہے اپنی جیون کو کوئی کوئی پرن آتما ستو گن میں جیتی ہے اپنی اپنی جیون کو نہیں ستو گن سکھکاری ہے اس لئے تو بھگوان نے دیکھو یہاں پر کتنا سندر اس لوکوں میں یہ تینوں گنوں کا ورنن کیا ہے آہار کا چیپٹر رکھا بھگوان نے ستروی ادھیا کے پرارف میں آہار بھگوان نے کیوں رکھا کیوں کہ یہ منوش یہ پرانی یہ پلچ یہ دیوتا یہ دیویاں یہ بھرمہ بڑے بڑے سب ہی آہار کے ہی روپ ہیں یہ سارا ہمارا شریر یہ آہار کا ہی سوروپ ہے جو جو آہار ہم نے کیا کھایا پیا وہ ہی تو ڈبلپ ہوا ہے چاہے وہ ماں کے گرب کے اندر کچھ آہار ملا ہو یا بھار آنے پہ استن پان کر کے ملا ہو یا بڑے ہونے پہ ان جیسا بھی ان کھایا ہم نے ان کھایا بیجٹیبلز کھائی پھروٹ کھائے دودھ پیا ماخن ملائی کھائے اسی سے یہ شریر ڈبلپ ہوا ہے تو پرارم میں ٹیچنگ دینے والی ماں ہے وہ پہلا گروہ ہے سماز کا یہ شریر کا بچے کا اپنی بچے کا ماں گروہ ہے جیسے جیسے ماں اس کو کھلاتی پلاتی ہے بچہ کھاتا ہے پیتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بھاونا میں وہ جیسا بھی کھلاتی ہے ویسا جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہی بھوجن اچھا ہے میری ماں کھلا دی ہے اس میں دوش کیا ہے شد دود ہے گائے کا پانیر ہے مکھن ہے گھی ہے مصری ہے گنی کا رس ہے سندر گہوں کی روٹیاں ہیں باسمتھی چاوالیں کھا کھا کے میں شریر خوش ہے پرسنوں تو جو شد ماں ہوتی ہے وہ ستوگونی بھوجن خود بھی کرتی ہے اپنی پتی کو بھی کرواتی ہے اور اپنی بچوں کو بھی کرواتی ہے تو وہ شریر اس پریوار کے شریر ستوگون میں پربل ہوتے ہیں ان کے بھاونا میں من مستسک میں بدھی میں ستوگون پربلہ وستہم ہوتا ہے ستوگون کی پرسنٹیج ہائی ہوتی ہے بگی رجوگون نیچے دبا رہتا ہے تموگون اور بھی بلکل دب جاتا ہے ستوگون دبا دیتا ہے لین جن گھروں میں بچوں کو وائل اینٹی فوڈ کھلاتے ہیں بچوں سے کیکڑے کا سوپ پھلاو گو کے بچڑے کٹتے ہیں سنسار میں اچھلتے ہوئے کھلاو کنچڑے بچوں کھلاو مکھی مچھر کھلاو ٹونہ مچھلی کھلاو سوار تیتر کبوتر کھلاو جیسے جیسے کھلاو کھلائیں گے بچے کو اور خود بھی کھائیں گے ایسے اس پریوار میں شریر پیدا ہوتے ہیں وائل اینٹیو وہ دکھ دائی ہے وہ رجوگون اور تموگون کے اندر وہ پریوار بڑھا ہوگا وہ اندکار میں بٹکے گا دکھ پائے گا بیماریوں میں چھٹ پٹائے گا اپنے اس جنم کو بھی خلاب کرے گا اور اگلے جنم کو بھی خلاب کرے گا بچے داروں پییں گے بڑے ہوگے کیونکہ ان کے پتا جی نے ان کو سکھا دیا سارا یا سیکھ گئے پتا جی بڑے ڈرنک کار تھے تو بڑے ہوگے بچے کیا کریں وہ بھی وہی کر رہے ہیں اور عورت کیا کریں بیچاری وہ بھی پیتی ہے لیکن سائنٹسٹ بھی بہت کلوز میں گئے ہیں کہ شراب زیادہ شراب پینے سے یہ ہمارے برین کے سیلٹس نسٹ ہو جاتے ہیں پوری طرح آدمی بکشپت پاگل کی طرح ہو جاتا ہے جیتے جی ڈرنک کارٹ پھر بھی وہ کہتے گی تھوڑی ماترہ میں ایک پیک جیسے لگا لیا کیک ہے اچھیت ہے لیکن شاستر تو وہ تھوڑی ماترہ میں بھی علاو نہیں کرتا آئر ویت تو بالکل علاو نہیں کرتا نہ کوئی جانور کھانا اور نہ شراب پینا یہ دکھ دائی ہیں دکھ شوکام ہے پردہ یہ بیماری کو دینے والے چنتاؤں کو دینے والے اور دکھوں کو دینے والے ہیں رجو گن ہے یہ تمو گن ہے تمو گن تو پورن تیا ونشت کر دیتا ہے نہیں منوش کا یہ نہیں سبھی پرانیوں کا بھوجن پرکرتی نے نیوکت کیا ہے منوشیوں کے اوپر اور دکھوں کو دو بشیس کرپا بھگوان کی سویم کی ہے وہ اوبدیش کرتے ہیں شاستروں میں بھگوان نے گیتہ میں کہا ہے کہ پترم پسپم پھلم تویم یو میں بھکتیا پرشتی تادم بھکتی اوپرتم اشنامی پریتات منا جو میرا بھکت پریم سے مجھے کوئی بیجیٹیبل پترم پتہ گو بھی پتے کی سبجیاں بہت آتے ہیں آپ جانتے ہیں چوڑائی پالا پتہ گو بھی پتے میں ساری بیجیٹیبل آ گئے ہیں پسپم پھول پھول گو بھی پھول گلاب کے پھول کمل کے پھول کمل ڈنڈی کمل ککڑی یہ سب سبجیاں بنتی ہیں پترم پسپم پھلم پھل سندر پھل تمام پھل ہیں یہ انبی پھل ہیں انبی پھل ہیں درائی پھول سے ہیں پھول سے ہیں یہ سب پھل ہیں پترم پسپم پھلم تویم تویم یعنی جل شراب نہیں بولا بھگوانے کہ کوئی بکت مجھے شراب آرپن کرے تو میں سویکار کرتا ہوں گرین کرتا ہوں میں بھی پیگ مار لیتا ہوں کہ میرے بکت نے ارپن کیا نہیں بھگوان نے نہیں کہا تویم میس جل جل کے لیے بولا شد جل یہ شد لوگ ہوتے ہیں ساتوک بدھی کے لوگ ہوتے ہیں وہ جل پان کرتے ہیں جل پیتے ہیں نہ کہ شراب کوکو کولا بھی اور پیپسی کولا بھی ان کے لیے بیماری کا گھر ہے نہیں پیتے ہے ہی پروف ہے اس بات کا یہ نیویارک سٹی کے اندر یہاں کے گورنر کتنی کوشش مائر میور کتنا کوشش کرتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے کہ یہ سوگری چیزیں مت پیو پیپسی کولا کوکو کولا اسے ڈائیبیٹکس پر کرتی ہے بیماریاں پھر بڑھتی ہیں نہیں تویم جل پھر دودھ ہے مکھنے ملائی ہے گھی ہے دہی ہے امرت ہے پانچ امرت کا آئیر وید نے اور شاستروں نے پنچ امرت دودھ ہے دہی ہے گھی ہے مشری گھڑ کنیے کا رس ہے میٹھا یہ سب امرت جل ہے یہ پانچ امرت ہے پنچ امرت کہہ کے بولا بھگوان کو ارپن کرتے ہیں جسے ہماری بودھی میں گھسے کہ جو چیز بھگوان پرمیشور سویکار کر رہے ہیں گرین کر رہے ہیں وہ کتنی اتم ہوگی اس لئے ان کو امرت کا نام دیا یہ امرت ہے یہ مرتے ہوئے کو بھی جلا دیتے ہیں یہ نرک میں جاتے ہوئے کو بھی بچا لیتے ہیں ایسی بودھی میں پلیٹا مار دیتے ہیں شد کر دیتے ہیں جو گو کو آپ نے ہری گاس کھلا کر کے گھر میں پالاؤ پروٹیکشن دیا ہو جنگلی جانوروں سے بچایا ہو رکھا ہو وہ آپ کو اور آپ اپنی بچھڑے کو جو دودھ ریلیج کرتی ہے وہ دودھ کا بہت مہتو ہے اس دودھ کا پان کرنا چاہیے پینا چاہیے وہ گنکاری دودھ ہے لیکن جن گھائیوں کی ڈیری میں سے ڈیریوں میں سے دوسری پڑو سی گائیوں کو لے جا لے جا کے کاٹا جا رہا ہے اور جو بچ گئی بیلینس میں ان کو انیچرل پرکر روپ سے ایک لمبا انجیکشن دے کر کے اور الیکٹرک تھنوں میں الیکٹرک مسین کی دوارہ جو دودھ کو نکالتے ہیں کھینچتے ہیں وہ دودھ میں کہاں پریم اور کہاں وہ وہ تتو جو تتو ایک سندر پالی ہوئی گاہ کے دودھ میں ہوتا ہے یاد رکھیں جب ماں بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے استنپان کراتی ہے تب وہ جس حساب سے بھی استنپان کرارہی ہے اسی پرکار سے اس دودھ سے اس بچے کی بدھی اور من ڈولپ ہوتے ہیں اور بھاونہ اس لئے جو سچے اردے کی ماتا ہیں وہ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے استنپان بوٹل کا دودھ نہیں اپنی استن کا دودھ تو دودھ پیتا ہے بچہ اور ایک ہاتھ میں گودی میں بچہ ہے دودھ پی رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں اس کے انگ انگ پر سیل آ رہی ہے بالوں میں اونگلی ڈال رہی ہے وہ پریم ریلیج کر رہی ہے اس بچے کو وہ اس کا حرد ہے پریم بھرا ہوگا وہ جیے گا جب تک لہنہ آج کل تو اسپطال میں پیدا ہوتا ہے بچہ ہوا ہیں بوٹل شروع کر دیتے ہیں وہ بھی ماں کے دوارہ نہیں نرسز یا دائی ماہی گھر پر جو بھی کوئی اپنے کیا بولتے ہیں نینی رکھ لیتے ہیں گھر کی جو سرونٹ لیڈی وہ ان کو دودھ گھوڑ گھاڑ کے دیتی ہے کہ پی لے ٹائم ہو رہا ہے مجھے جانے گا میرا وقت ہو گیا پی لے پی اتھ پی نہیں کوام پڑ کیسے ہی پری میرد ہے میں پپن پھے گا بچے کے آہار کا بڑا مہت ہے ہماری شریر جو یہ دکھائے دے رہے ہیں یہ آہار کے روپے یہ ان میں کوش ہے شاستر پانچ کوشوں کا ورنم کرتے ہیں اس میں پہلا ان میں کوش ہے ان میں کوش کیا ہے یہ ہمارا شریر دوسرا پران میں کوش ہے جو ہماری بریدنگز چلتی ہیں پران وائیو اندر جاتی ہے اور اپان بھار آتی ہے یہ دوسرا ہے پران یہ یعنی ہم کہاں پر پانچ کوشوں کے پرکوٹے کے بیتر بیٹھے ہوئی ایک آتما ہے اس کا ورنم کرتے ہیں شاہت کہ یہ ان میں کوش ہے پورا چھے پٹ کا پھر پران میں کوش ہے ان کا بہت بڑا بڑا مہتو ہے ان کا آپ کی سانسوں کا آپ کی پرانوں کا چلنے کا کیا پریوجن ہے وہ پران ایسے ہی کام کروا لیتا ہے کرود میں جب پران وائیو پان اپان چلتا ہے سانس لیتے ہیں اور سانس چھوڑتے ہیں کرود میں کچھ اور روپ ہو جاتا ہے ان کا بوجن کرتے ہیں اس سمیں کچھ اور روپ ہو جاتا ہے سوتے ہیں جب اور روپ ہو جاتا ہے کہیں گے پران میں کوش ہی آپ کے روپ کو چینج کرتا ہے آپ کے واتوان کو چینج کرتا ہے تو آپ کی پران میں کوش بھی ان میں کوش کے باد نرمیت ہوا بنا ہے